پاکستان کرکیٹ بورڈ نے کر لیا ہے پلان تیار اور تیسرا پنچ مارنے کے لیے پاکستان کرکیٹ بورڈ اور پاکستان کی گورنمنٹ ہو چکی ہے تیار اور سب ادرس قسم کا ایک اب آئی سی سی کو لیٹر لکھنے جا رہا ہے پاکستان کرکیٹ بورڈ اور جس کے اندر کچھ چیزیں منشن کی جائیں گے آئی سی سی کو دوہزار تین کا ورلڈ کپ یاد کرائے جائے گا آئی سی سی کو نائنٹین نائنٹی سکس کا ورلڈ کپ یاد کرائے جا رہا ہے بڑی خ برار یا پاکستان کی گورنمنٹ ان ایکشن ہو چکی ہے کیونکہ جو جمعے کے روز پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایمیل آیا جس کے اندر آئی سی سی نے یہ بتا دیا پاکستان کو ریٹن فارم میں کہ جناب انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کو بی سی سی نے یہ ریپورٹ بھیج دی ہے کہ ٹیم انڈیا پاکستان میں نہیں آئے گا تو اب دوسرا راستہ آپ کے پاس کیا ہے اب کس طریقے سے ہائیبریٹ کے اوپر جائیں گے تو یہ ایمیل جو آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا تھا وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس آج پر پاکستان کی گورنمنٹ نے اب اس کے اوپر صحیح ایک تو غصے کا اظہار کیا ہے اور دوسرا صحیح ایکشن لینے جا رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور اب آئی سی سی کو لیٹر کیسے لکھے گا پاکستان کرکٹ بورڈ اب وہ لیٹر یہ لکھنے جا رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کرکنٹ موڈ آئی سی سی کو جس میں نائنٹین نائنٹی سیکس کے ورلڈ کپ کا حوالہ دیا جائے گا جس میں دو ہزار تین کے ورلڈ کپ کا حوالہ دیا جائے گا پہلی چیز تو ایک چیز میں آپ کو سب کو یہ چیز یاد کرا دوں کہ دیکھو آئی سی سی ایونٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے اور پاکستان کوئی ایسوسی ایشن نیشن نہیں ہے پاکستان پاکستان کی ٹیم دنیا کی ٹاپ پور ٹیموں میں آتی ہے پاکستان کی ٹیم بور ٹیم ہے جو انڈیا پاکستان کا گر میچ ہوتا ہے جس میں ایک ٹیم پاکستان ہوتی ہے وہاں سے آئی سی سی سب سے زیادہ ریویڈیو کم آتا ہے تو آئی سی سی پاکستان کرکٹ بورڈ سے کسی بھی سطح کے اوپر ہوسٹنگ رائٹس نہیں چین سکتا ہے یہ جو انڈیا میڈیا میں انڈیا کے فینس نہیں ہے باتیں کر رہے انڈیا فینس نہیں باتیں کر رہے ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں سب ان کے جو میڈیا کے کچھ گندے لوگ ہیں جو سب اچھے تعلقات کو بحال نہیں کرنا چاہتے وہ ہمیشہ تیتر بٹیر جائے وہ باتیں کرتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر باتیں کرتے ہیں ان کی بات میں کچھ صداقت ہوتی نہیں ہے کیوں تو ہزار تیس کے ورلڈ کپ میں کیا باتیں کرتے رہے کہ آپ آئی سی سی بینٹ کو کیسے ٹھکرائیں گے اس وقت وہ کیا باتیں کرتے رہے اور آج وہ کیا باتیں کر رہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگے کہ ان کے جرنلسٹ کیا کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بات پر ہی قائم نہیں ہے اور دوسرا سب سے بڑی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں ایک تو آپ ہوسٹنگ رائٹس پاکستان کرکٹ بورڈ سے کسی بھی صورت کسی بھی صورت آئی سی سی نہیں چھینے گا یہ کلیریٹی آپ کو پہلی دینا ضروری ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے یہ کلیریٹی تو سب سے بڑی چیز آپ کو کیا لیٹر کیا ہوگا لیٹر کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ یہ کہے گا کہ نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر کیا ہوا تھا سر لنکا میں جانے سے آسٹریلیا نے منہ کر دیا تھا پولٹیکل ایشوز کی وجہ سے کوئی انہوں نے ویلینٹ ریزن نہیں دی تھی جا دو کوئی ویلینٹ ریزن آسٹریلیا کرکٹ بورڈ نے نہیں دی تھی اور وہ اس ٹائم پر بک تھری میں آتے تھے سب سے بڑا بورڈ اس ٹائم پر آسٹریلیا ہوتا تھا اور آسٹریلیا نے جب انکار کیا پولٹیکل ایشوز کی وجہ سے سر لنکا میں جانے سے تو وینیو چینج نہیں ہوا تھا سر لنکا کا سر لنکا اور پاکستان ہی کے اندر ورلڈ کپ ہوا تھا تو آئی سی سی نے ان کے میچز کے وینیو چینج نہیں کیے تھے بلکہ جو میچز ان کے جہاں پر رکھے گئے تھے سکیجول کے مطابق اگر وہ اس جگہ پر نہیں آ رہے تو اٹ مینز کہ آپ کے پوائنٹس کٹے جاتے ہیں آپ کے پوائنٹس کٹے جاتے ہیں آئی سی کاٹتا ہے دوہزار تین کا ورلڈ کپ آپ کو یاد ہے جس میں انگلینڈ نے زمبابی جانے سے منع کر دیا تھا تو ان کے دو میچز کے پوائنٹس کٹ گئے تھے کٹے گئے تھے دوہزار تین کے ورلڈ کپ کے اندر تو پاکستان کرکیٹ مورڈ اپنے اس لیٹر کے اندر اس بات پہ غور کرے گا اور اس بات کے اوپر فوکس رہے گا رکھے گا اپنا کے دوہزار تین میں کیا ہوا تھا اس وقت تو جس کے بھی جس کے ساتھ پولٹیکل ایشوز تھے وہ اگر ریزوالوے نہیں ہو رہے تھے آپ پاس پہ اگر انگلینڈ نہیں جا رہا زمباب پہ تو اس کے پوائنٹ کٹے گئے تھے میچ کے اندر سے وہ میچ کھلے نہیں جا رہے ٹھیک ہے آپ نا جائے آپ کا ایشو ہے آپ مچ جائے لیکن ہم آپ کے ایوینٹس سے جو ہے وہ آپ کے جو اس سے پوائنٹس کٹیں کہ آپ کی میچ نہیں کھیلوگے میچ وہی پروگا اس وقت ویڈیو چینج نہیں ہوا تہینٹی نائی چھنٹس میں ویڈیو چینج نہیں ہوا تھا دوزار تین کے ورل ک vão میںینڈ چینج نہیں ہوا تھا یہ بات میری لکھ لیں آپ لوگ آپ ریقورٹس اٹھا کر اٹھا کر دیکھ لیں آپ تاریخ پڑھ لیں ذرا några ہوجہ تیک آگے رہے میرے لکہ کپ پاک اکو کیا آپ لوگ تاریخ پڑھ لیں آپ کو سمجھ آجائے گی کہ ہم بات جو کر رہے ہیں میرے گیسی پاکستان ڈیر کرکٹ بورڈ یہ جو سٹرنگ کیسی لے اب جو آئی سی سی کو لیٹر لکھ رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اس کے اندر ہی ان دو ورلڈ کپ کا حوالہ دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ آپ انڈیا کے بغیر آپ چیمپینس ٹروفی کرا سکتے ہو یہ جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آپ بالکل کرا سکتے ہو انڈیا کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا ورلڈ کپ کیوں نہیں ہو سکتی چیمپینس ٹروفی جب وہ وہ نہیں آنا چاہتے تو ہم کیوں ان کے تر لیمنٹے کریں جب ایک ٹیم خود ہی نہیں آنا چاہتے تو ہم کیوں اس کو کہیں کیا آپ چیمپینس ٹروفی کھلنے کے لیے جو آپ کا ایونٹ ہے آپ آئی سی سی ہو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہو آپ آپ کرکٹ کی باڈی ہو سب سے بڑی سپریم باڈی ہو آپ آپ چلا رہی ہو کرکٹ کو تو جب پچھلے دو ورلڈ کپ میں ایسا نہیں ہوا تھا سلنکا سلنکا میں اسٹریلیا نہیں گیا اسٹریلیا اس وقت بک 3 میں آتا تھا سب سے بڑا بوٹ سمجھا جاتا تھا مالی رحاد سے اس رحاد سے تو وہ سب سے بڑا ب مانی گئی تھی تو انڈیا کی کیوں مانے اگر انڈیا نہیں آتا ہے کسی بھی political issues کی بجائے سے نہیں آتا ہے مات ہے ہاں آپ کو اگر security issue ہے وہ پھر آپ پاکستان میں ٹیم بھیجئے آپ اپنی security team بھیجئے پاکستان میں وہاں پر اس security کا جائزہ لیں گے آپ نے تو بینہ security کو check کیا آپ نے پاکستان کو refuse کر دیا ہے آپ نے تو کوئی security check کی نہیں کی پاکستان کے اندر آپ کو کیسے بتا کہ security issues ہیں کہ نہیں ہے security کیا ہے پاکستان انگلینڈ سے جا کر پوچھو بھی آئے دو test matches کے لیے تین test matches کے لیے ان سے جا کر security پوچھو نیوزیلنڈ سے پوچھو جو ایک ایک سال میں دو دو مرتبہ دورہ کر گئی ہے انگلینڈ سے پوچھو جا کر جو سات اٹی ٹی ٹی میچز پاکستان کے اندر کھیل کر گئی ہے جا کر پوچھو ان سے اور اس کے علاوہ آسٹریلیا سے جا کر پوچھو جو test matches کی سریز دو test matches کی سریز کھیل کر گئی ہے نیوزیلنڈ کھیل کر گئی ہے پاکستان میں security کا کوئی بہانہ نہیں اس لیے تو security team انہوں نے نہیں بھیجئی ہے کہ وہ تو اوکی کی report روٹ دیں گے definitely تو basically جو issues ہیں وہ یہی ہے کہ آپ خامک کا ایک agenda آپ لوگوں نے بنا دیا ہے ایک خار کی بنیاد پر کہ پاکستان سے دشمنی کرنی ہے پس اسی چیز کی بنیاد کے اوپر آپ لوگ ہمارا event خراب کرنا چاہ رہے تھے لیکن پاکستان کی government اور پاکستانی cricket board نے ایک بڑا زبردست کام کیا اور لیٹر میں یہ دو ورلڈ کپ کا حوالہ بھی دینے جا رہا ہے اور اس بات کے اوپر زور دے گا پاکستان cricket board کہ جب اس وقت ان ممالک کے پوائنٹ کاٹے گئے تھے تو اگر آپ نہیں آرہا پولٹیکل issues کی وجہ سے ٹیم انڈیا پاکستان میں چیمپنس را بھی نہیں کرنے کے لیے آتا تو نہ آئے آپ ان کے پوائنٹ کاٹی ہے اور یا پھر ٹھیک ہے یا آتا نہ آئے تو سرلنکا back of the chase پڑا ہوئے ناوے نمبر پر آئے اسی سیرے کے رینکنگ میں پڑھا ہے western ڈیس کو آپ ڈال سکتے ہیں آپ سرلنکا کو ڈال سکتے ہیں تو ڈالیئے ناوے نام بہتی ہیں جب وہ میچ نہیں کھلنے کے لیے آئیں گے تو آٹومیٹک لیے ان کی پوائنٹ جو ہے وہ resolve ہو جائیں گے پوائنٹ جو ہے وہ ان کے ختم ہو جائیں گے تو جب پوائنٹ ختم ہو جائیں گے تو دیفینٹلی پھر دوسری ٹیم اوپر مینشن کرے گا یہ بہت زبردست پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک لیٹر تیار کر لیا ہے ایک سے دو دن میں پاکستان کرکٹ بورڈ ای میل کر دے گا آئی سی سی کو اور آپ افیشل خبر بھی دیکھیں گے ہم اندر کی خبر آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگئے ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائے گا